اسلام علیکم دوستو علام اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایڈمیشن کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے ابتدائی طور پر میٹریک ایف اے اور فیس ٹو فیس پروگرام جس میں بی ایس ایم اے ایم ایس سی کی پروگرام شامل ہیں ان سب کا جو شدول ہے وہ جاری کر دیا ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی آ چکی ہے تو آئیے میں آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ابھی ویڈیو ہے یہ صرف ان بچوں کے لیے جنہوں نے نیو ایڈمیشن دینا ہے جو پہلے سے جاری شدہ طلبہ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو پہلی بار علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں یا انہوں نے پہلے اگر کسی پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے تو وہ نئے کسی پروگرام میں ایڈمیشن دینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ گھر بیٹھ کے آرام سے جو آن لائن ایڈمیشن ہے وہ بھی سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ پیسے بھرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے موبائل پہ سیمپل اکاؤنٹ بنانا ہے اس کے بعد باقی چھوٹا سا فارم ہے وہ فل کرنا ہے آپ نے ایڈمیشن فارم فل کرنے سے پہلے ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹ پہلے اٹسٹ لازنگ کروا لینا ہے جو بائی نیم سٹیمپ والے ہوں بائی نیم سٹیمپ سے آپ نے ان کو اٹسٹ کروا لینا ہے آپ کو سیمپل بھی دکھائی دے رہا ہے کس طرح کہ آپ کے پاس سٹیمپ ہونی چاہیے جس میں جو تیچر ہے اس کا یا جو بھی سائننگ ایتھارٹی اس کا نام بھی ہو اس کا عوضہ بھی ہو اور اس کے دپارٹمنٹ یا ارگنائزیشن کا اڈریس بھی لکھا ہوا تو اس کے بعد سیمپل سے ڈاکومنٹ جو اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے آن لائن اپلائی کرنے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ساری جو سو پرسنٹ مدد کر دوں گا تو آئیے سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے کون کون سے پروگرام اوپن ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے اور میں آپ کو پریکٹیکلی ایک سٹوڈنٹ کا آن لائن ایڈمیشن فارم فل کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیے سرچ کر لیں گوگل میں اور جو پہلا لنک ہے اس کو کر لیں اپن یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے ایڈمیشن سیکشن میں تو یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی اتیاد کرنی ہے کہ ایک تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ پہلی بار ایڈمیشن لے رہے ہیں تو یہ آن لائن ایڈمیشن سسٹم آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ ریگولر پہلے سٹوڈنٹ ہے مطلب آپ پہلے کوئی ایک آدھا کوئی سمیسٹر کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا ایڈمیشن بھیجنا ہے تو آپ سی ایم ایس پورٹل اوپن کرتے ہیں تو یہ بھی ذرا چیک کر لیں کہ آپ نے جب پہلی بار نیو ایڈمیشن لینا ہے تو آپ اس سیکشن میں جائیں گے اور یہاں پہ کر دیں گے کلک تو آپ کے سامنے یہ پورٹل اوپن ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ سیکشن آیا ہے اس میں ہم نے چلے جانا ہے کریئٹ اکاؤنٹ یہاں پہ کچھ گائی لائنگ پڑنا ضروری ہے کہ نئے اکاؤنٹ بنانے کھولنے کے لئے ضروری ہے کہ نیٹ ورک چینج نمبر ایک تو استعمال نہ کریں دوسرا اکاؤنٹ اگر آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویشن کورڈ یا لنک مسئول نہ ہو تو ایکٹیویٹ نہیں ہو تو بارک گھنٹے میں خود وہ خود ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور دوسرا اپنا پورٹر روزانہ کی بیس پر چیک کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ کی درخواست پر کوئی اتراز ہے تو اسے بروقت دور کریں تاکہ مذکورہ سمیس میں آپ کا ایڈمیشن ہو سکے اور آخر میں یہ ہے کہ داخلہ کنفرمیشن کی اطلاع بجریہ ایس امیس اور ای میل دی جاتی ہے لہذا اپنا موبائل گاہ بگاہ چیک کرتے ہیں تو آپ نے ان ہدایات پر سکتی سے عمل کرنا ہے یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنا ای میل بھی یوز کر سکتے ہیں اور موبائل نمبر بھی یوز کر سکتے ہیں تو بہتر زیادہ یہی ہے کہ آپ اپنا ای میل کریں کیونکہ اس کے اوپر بعض دفعہ فوراں رسپانس آ جاتا ہے یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ موبائل اپنا انٹر کرتے ہیں اور آپ کو کسی وجہ سے کوڈ ایکٹ کوڈ جو ہے وہ نہیں ملتا تو آپ اگلے دن بے شک دوبارہ وہی جو آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دی ہوگا پاسورڈ بنایا گا وہی لگائیں گے تو آپ کا لاغن ہو جانا ہے تو اگر تو آپ ای میل کے تھوہ لاغن ہوتے ہیں تو اس پہ ایک کوڈ آپ کو جانا ہے اپنا ای میل آپ نے اپن رکھنا ہے اس کے اوپر کوڈ جائے گا وہ کوڈ آپ نے دوبارہ ایکٹیو ادھر انٹر کر دینا ہے اور اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر اسی طرح پاسورڈ لگا لینا ہے اور کریئٹ اکاؤنٹ پہ آپ نے کلک کر دی کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو کوڈ ککے گا آپ نے جو کوڈ آپ پہ موبائل پہ آئے گا یہ ای میل پہ آئے گا وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا جب اکاؤنٹ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ہو جانا ہے لاغن اب لاغن ہونے کے بعد جو آپ کے سامنے یہاں ونڈو اوپن ہوگی وہ آپ کا اس سائیڈ پہ پر اکاؤنٹ وغیرہ وہ یا فون نمبر آ رہا ہوگا اس سائٹ پہ آپ دیکھنا ہے آپ نے کلک یہاں پہ کرنا ہے جب آپ نیو ایڈمیشن لے رہے ہیں اپلائی فار نیو پروگرام تو یہ آپ کے سامنے اس طرح جس جس پروگرام ایڈمیشن اوپن ہوگا وہ یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے اب آپ یہاں پہ گوھر سے دیکھئے کہ فیس ٹو فیس سے مراغ وہ پروگرام ہے جو آپ اپنے یونیورسٹی میں جا کے کلاسے لینا ہوتی ہیں اور اوپن ڈسٹینس لرننگ وہ پروگرام ہوتے ہیں جن کی آپ تعلیم گھر بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں کتابیں اسائیمنٹ بکس وغیرہ آپ کو گھر کے اڈریس کے اوپر آ جاتی ہے آپ باری باری دونوں کو چیک کر کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس پروگرام ایڈمیشن لینے کے لیے کتنے مارکس کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ میٹرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو سلیک کر کے سلیک پروگرام کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اگر آپ ایف اے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پروگرام کے اوپر سلیک کر کے اس کو سلیک کر کے سلیک پروگرام کر دینا ہے تو یہ میٹرک ہے اور یہ ایف اے ہے فرض کریں آپ نے میٹرک کرنا ہے یا ایف اے کرنا ہے جو بھی آپ پروگرام سلیک کریں گے تو میں دونوں کا آپ کو طریقہ جا ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ میں فیلال میٹرک کو سلیک کر دیتا ہوں اور سلیک پروگرام کے اوپر کلک کر دوں گا اب ہوگا کیا یہ میرے پاس دونوں پروگرام جو ہیں وہ ہائر سیکنڈری ایف ای بھی ایڈ ہو چکا ہے اور میٹرک بھی ایڈ ہو چکا ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں سے وہی پروگرام یا فارم آگے لے کے جانا ہے جو اس میں آپ اڈمیشن لینا چاہتے ہیں یہ سپرنگ دوہزار چوبیس کے اوپن ہے تو اگر تو آپ میٹرک کا کرنا چاہتے ہیں تو اس سائیڈ پہ یہ کیا آ رہا ہے اپلیکیشن ایڈیا آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں یا اس سائیڈ پہ اوپن ہے تو دونوں صورت میں آپ جس کے اوپر کلک کریں گے فارم اوپن ہو جائے گا تو دونوں کا فارم تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے کیا آپ دیکھئے کہ جب آپ میٹرک کا امتہ یہ جو فارم فل کریں گے تو اس میں آپ دیکھئے کہ آپ کا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو پروگرام سٹیڈی ہے آپ پروگرام جو سیلک کریں گے پرسنل انفرمیشن ہے ایکسپیرینس ہے کورس انفرمیشن ہے اور فوٹو گراف ہے لیکن جب آپ ایف اے کے لئے اپلائی کریں گے تو یہاں سے فارم جو ہے وہ تھوڑا مختلف اوپن ہوگا وہ کیسے ذرا میں بیک جا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فارم جو اس طرح کا اوپن ہونا یہ اوپر آ رہا ہے ایس ایس سی یہ میٹرک کے لئے تھا اور اگر آپ ایف اے میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہائیر سکنڈری سکول سٹیک یہ ہوتا ہے ایف اے تو اس کا پروگرام اس کا جب آپ پروفائل اوپن کریں گے تو وہ تھوڑا سا فارم اس کا مختلف ہوگا یہاں پہ دیکھئے کہ اس نے پہلے کیا کہا ہے کہ اس نے یہاں پہ ہمیں پہلے کہہ دیا کہ بھرہ بھائی آپ پہلے جو ڈگری ہے وہ اکیڈمی کلاس ڈگری آپ کی کونسی ہے وہ آپ انٹر کریں تو ہمارے پاس ہوگی میٹرک تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے میٹرک کی انفرمیشن انٹر کر دیں گے دس سالہ میرے پاس ایڈوکیشن ہے میٹرک سینس ہے یارڈس ہے بورڈ کون سطح میٹرک سینس ہے یارڈس ہے وہ کر لیں گے بورڈ آپ کا جو بھی ہوگا وہ آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ سٹارٹ کب کی تھی اور آپ نے پاس کب تھی تھی زہر سولہ میں کی تو سترہ میں دو سال میں پاس ہو جائے گی اس کے بعد اگزام ٹائپ کون سطح تھا آپ کا اس کے بعد مارچ سے آپ کے یا جو بھی تھے مارس گیارہ سو ہوتے ہیں ٹوٹل آپ نے کتنے لیے تھے اور فرس ڈوین ہے تو آپ اس کو کر دیں گے سیف مطلب جو فارم اوپن ہوگا زہر ہے وہ میٹرک سے تھوڑا سا مختلف ہے میٹرک میں اور چیزیں تھیں اور ایف اے میں اور چیزیں یہ بس تھوڑا سا سٹارٹ میں آپ نے فرق ذہن میں رکھنا تو اب آپ گھر سے دیکھئے کہ یہ فارم کس کا ہوگا ہے ہائر سیکنڈی سیکنڈی یہ ایف اے کا فارم ہے تو اس میں دھیر سارے سیکشن ہے اس میں اکیڈمک ریکارڈ والا بھی آئے لیکن جو میٹرک والا ہوتا ہے لیکن جو میٹرک کا اڈمیشن کے لیے فارم ہوتا ہے اس میں یہ اکیڈمک ریکارڈ والا سیکشن نہیں ہے تو باقی سارا سیم ہی ہے تو ابھی میں آپ کو جو اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا رہا ہوں وہ میٹرک ہے آئیے میٹرک کو سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں یہاں سے اس کو آپ کلوز کر دیں گے اب آپ نے جس پروگرام میں اڈمیشن لینا ہے فیلال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے فرض کرو میٹرک یا ایف اے میں اڈمیشن لینا ہے تو یہاں پہ میں نے اوپن ایک تو ڈسٹن لرننگ سیلیکٹ ہے اور یہاں پہ میں کر رہا ہوں سیلیکٹ میٹرک کو اب آپ نے یہاں پہ جو بھی ڈگری سیلیکٹ جس میں اڈمیشن لینا تھا وہ یہاں پہ سیلیکٹ ہو چکی ہوگی یہ دیکھئے سپرنگ دوہزار چوبی سے ہے یہاں پہ وہ ڈگری کا نام آ چکا ہے یہاں پہ آج کی ڈیٹ ناٹ سمیٹڈ آ رہا ہے اور اس سائیڈ پہ آ رہا ہے ایکشن بات سمجھا رہی ہے یہ چیز بڑی احتیاط سے آپ نے دیکھنی ہے کہ جو ہی آپ نے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے جو اس پرگرام ایڈمیشن لینا ہے تو وہ یہاں پہ آ چکا ہے مزید آگے بھی کنفرمیشن آپ چک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کہ وہ آ چکا ہے جی یہ ٹریکنگ آئی ڈی ہے اور اس سائیڈ پہ آ رہا ہے اوپن تو آپ نے یہاں سے جب آپ سیلیکٹ کریں گے تب بھی آپ کا فام اوپن ہو جائے گا یہ فام آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے اور اگر آپ بیک چلے جاتے ہیں تو آپ اس سائیڈ پہ جو ایکشن کے نیچے اوپن آ رہا ہے آپ اس کے سے ہم نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے ایمیج اپلوڈ کرنا ہوتا ہے یہ سارے سیکشن کمپلیٹ کرنے ہیں یہاں سے پروگرام آرڈی آ چکا ہے یہاں پہ اڈریس جون جون آپ کمپلیٹ ہوتا جائیں گے یہ جو پروفائل ہے یہاں پہ یہ پرسنٹیج بڑھتی جائے گی جب یہ سارے سیکشن فل ہو جائیں گے تو سیپ ٹال پہ کلک کر کے سمیٹ کر دیں گے تو آپ کا جو سیٹف ٹیک ہے وہ سمیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کا آل ریڈی ٹریکنگ آئی ڈی اور ای میل فون نمبر وغیرہ یہی پہ شون ہے جون جون آپ انفرمیشن اس میں فل کرتے جائیں گے تو پہلا جو سیکشن ہے وہ کون سا ہے کہ اپلائی پروگرام آف سٹڈی اس سیڈ پہ آپ نے کر دینا ہے کلک کہ جس پروگرام میں آپ انمیشن لینا ہے وہ پہلے بھی آپ بیک سیڈ پہ بھی اس کو پہلے سیلیک کر کے ہیں تو یہاں بھی اب آپ اس کو دوبارہ یہاں سے اس پروگرام کو سیلیک کریں گے جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ اب ہمارا جو مین فارم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو ہم نے آگے فل کرتے جانا ہے اب یہاں سے آپ نے پروگرام سیلیک کر لینا ہے کہ لوکل آپ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل کر رہے ہیں تو میں لوکل ہوں پاکستانی پاکستان میں رہا کے ڈگری کرنی ہے یا انٹرنیشنل کرنی ہے تو آپ نے کرنی ہے میں یہاں سے کر لوں گا لوکل اور جب یہ کر لوں گا تو اس کے بعد یہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پروگرام سارے اوپن ہو چکے ہیں میٹرک ہے ای کامرس ہے اوپن کورسز ہیں تو یہاں پہ فیلال میں کر رہا ہوں میٹرک اور میں کر دوں گا ایڈ پروگرام تو یہاں سے آپ نے لازم اتیاد کرنی ہے کہ آپ لوکل سیلیک کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل تو جو آپ سیلیک کریں گے ان کی لسٹ نیچے شروع ہوگی اس سے آپ نے اپنا پروگرام سیلیک کرنا ہے لوکل سے مراد پاکستان اور انٹرنیشنل سے مراد کہ اگر آپ باہر بیٹھے ہیں اور علام اقبال میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تب یہ کر کے آپ نے ایڈ پروگرام کی اوپر کلک کر دینا یہ جب ایڈ پروگرام ہو جائے گا تو اوپر دیکھیں ٹین پرسنٹ ہو گیا ہے سیو انڈ کمپلیٹ سیکشن کریں گے تو یہ اگلے سیکشن پہ چلا جائے گا ہم اگلے جو سیکشن ہے اس کے باری باری وہ فیل کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس سیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ تو اب آپ نے جو دوسرا سیکشن ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے یہ سیکشن بڑا ہے میں اس کو آپ نے انتہائی اتیاد سے استعمال کرنا ہے خاص طور پہ اپنا نیم سی این آئی سی یہ ساری چیزیں تو یہاں میٹرک سٹف ٹیک آپ نے اپنے سامنے رکھ دینا ہے اور اپنا نام اچھے طریقے سے فیل کرنا ہے تو یہاں میں اپنے ہی نام یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد میل سنگل ہیں یا میریڈ ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ کر لیں تو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دینا ہے میل آپ نے ڈیٹا بار تھا آپ انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے ریلیجن بلاڈ گروپ اگر جو بھی ہے آپ کا میرا بھی پاسٹیو ہے اور اس کے بعد ڈیسیبیلٹی اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں فادر کیا کرتے ہیں فادر کا نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور زندہ ہیں اور ان کا شعبہ کیا ہے تو جاب کرتے ہیں یا جاب لیس ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے یا لیبر ہے جو بھی ہے اس کے بعد آپ نے والے صاحب کا موبیل نمبر یہاں پہ انٹر کر دینا ہے یہاں سے کوٹ سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا موبیل نمبر انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیکس ایکشن ہے جی گارڈین انفرمیشن اگر جو آپ نے اوپر والدین کا کر دیا اگر کوئی اور گارڈین ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں نہیں تو کپی ایس فادر انفرمیشن آپ اس پہ کلک کر دیں تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو بے شکہ آپ نہ کریں کیونکہ آل ریڈی اوپر انفرمیشن آ چکی ہے یہ بھی ختم ہوگی اس ایکشن نیکسٹ آ جائیں یہاں پہ نیشنیلٹی سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا سین آئی سی نمبر انٹر کر دیں گے یہاں پہ پاکستان جو آپ کا صوبہ ہے وہ کر دیں گے اس کے بعد آپ کا جو ڈسٹرک ہے آپ وہ کر دیں گے اس کے بعد جو تحصیل اس کی بنتی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا مکمل اڈریس لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے مکمل اڈریس لکھنا ہے یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہاں پہ اس پورشن میں آپ کا جو اڈریس ہے وہ نہ آ رہا ہو تو تھوڑا سا اڈریس یہاں لکھ دیں اور باقی سارا اڈریس یہ جو نیچے لائن بنی ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں یا دیہات میں رہتے ہیں تو اس کے اس کا ڈسٹک کا جو پوسٹل کوڈ ہے وہ لازمی لکھنا ہے وہ پوسٹل کوڈ آپ کیسے لکھیں گے وہ آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ جس کبھی آپ نے چیک کرنا ہو فرض کرو آپ سرگودہ کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو سرگودہ پوسٹل کوڈ اس طرح کر کے آپ لکھ دیں گے انٹر کر دیں گے تو سرگودہ کا پوسٹل کوڈ آپ کے سامنے آ جائے گی نیکس آگے جو انفرمیشن آپ نے اوپر دے دی ہے اگر تو وہی آپ کا جو پرمنٹ اڈریس ہے وہی ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ دوبارہ اڈریس لکھنے کی ضرور نہیں ہے لیکن اگر آپ کا پرمنٹ اڈریس اور ہے اور آپ ابھی کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو یہاں اپنے اڈریس لکھنا ہے وہ اس طرح کہو کہ اس کے اوپر ڈاٹ بھی پہنچ جائے تو اگر آپ کا پرمنٹ اڈریس جو ہے وہ مختلف تھا اور جو عرضی ابھی اڈریس ہے وہ مختلف ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ سارا فیل کریں گے اس ایک لائن منارہ تو آپ ان دو لائنوں میں اور پوسٹل کوڈ پھر اس علاقہ اس ڈسٹرک آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ ابھی رہ رہے ہیں نہیں تو اگر وہ پیچھے والا ڈریس ہے آپ کا پرمنٹ اور جو مجودہ ڈریس ہے وہ سیم ہے تو آپ اس پہ کر دیں گے تو یہ سیکشن بھی اس طرح ہو جائے گا نیکسٹ ہے جی ڈسٹرک لیول ڈومی سائل آپ کا پنجاب کا ہے یا آپ کا جو آپ کا ذلہ ہے وہ آپ کر دیں گے ای میل اگر ہے تو زبردست ہے آپ ای میل لکھ دیں گے ٹیلی فون نمبر لکھ دیں گے آپ کا موبیل اپنا یہاں پہ آپ نے موبیل اچھے طریقے سے کوڈ دیکھ کے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سارا لکھنے کے بعد آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ساتھ یہ سٹار بنا ہوئے ہیں وہ فیلڈ بہت ضروری ہوتی ہیں ان کو آپ نے فیل کرنا لازمی ہے تو ہی ہیر بائی کنفرم دیٹ انفرمیشن پہ کریں گے اس کو کر دیں گے چیک اور سیو کمپلیٹ سیکشن پہ کر دیں گے کلک نیکس ہمارے پاس آئے گا جی یہ ایکسپیرینس والا ہے ایکسپیرینس کو ہم فیل کر لیں گے اگر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو ایز ایز سیو تو یہ سیکشن بھی آپ کا پورا ہو جائے گا تو یہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو لکھ دیں ورنہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ اس کو کر دیں گے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں تو یہ سیکشن بھی آپ کا پورا ہو جائے گا اس کو بس ایز ایٹ سیو کر دیں اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس آپ کے پاس آگے جی کورس انفرمیشن آپ اس کو اپن کر لیں اس میں یہاں پہ آپ کے سبجکٹ آ رہے ہوں گے کچھ ایسے پروگرام ہیں جو بڑی ڈگری ہیں ان کے یہاں پہ کوڈ آل اڈی سیلیکٹڈ ہوں گے لیکن میٹرک ایف اے کے صرف یہ دو ہی سبجکٹ ہوتے ہیں ایف اے کے ممکن ہے یہاں پہ تین ہو تو یہاں سے آپ نے کوڈ احتیاط سے سیلیکٹ کرنے اگر بی اے وغیرہ ڈگری ہو تو یہاں پہ کچھ نیچے اپشنال پروگرام اور بھی شو ہوتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میٹرک ہے تو اس میں ایک تو پاک سٹڈی اور دوسرا اسلامی آتی ہے ایتھک ہے غیر مسلموں کے لیے اسلامی آت کر کے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے تو ایڈ کورس کریں گے ایڈ کورس کے بعد یہ نیچے پھر یہاں پہ شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے کورس آئیڈ یہ دیکھیں ہو چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میٹرک کی صورت میں یہ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کی ڈگری بڑی ہوگی تو یہاں پہ زیادہ کورسز بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو کر دیں سیلیکٹ سیکشن اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے کہ ہم نے اپنا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے اپنا فادر سی این ای اپنا سی این ای سی دونوں طرف سے اور اس کے بعد لوکل ڈومی سائل اگر ہے تو اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا جہاں پہ یہ سٹار لگا ہوا ہے نا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے تو وہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اس کا مطلب آپ کی پکچر اور سی این ای سی ضروری ہے تو چونکہ یہ میں نے یہ میٹرک اڈمیشن سمجھایا ہے اس لیے اس میں صرف دو چیزیں یہ اپلوڈ کرنی ہے کہ آپ نے اپنا ریسنٹ فوٹو اور اپنا شناختی کارڈ اپلوڈ کرنا ہے باقی چیزیں فیلال یہاں پہ اپلوڈ کرنے کی جگہ نہیں ہے فوٹو پہلے کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کر دینا اپنا سی این ای سی کے بعد سی این ای سی فوٹو کے بعد آپ نے اپنا سی این ای سی اپلوڈ کرنا ہے تو اس کا میں آپ کو اس کے میں آپ کو ٹپ بتا دیتا ہوں یہ میرا سی این ای سی ہے اس میں یہ دونوں تصویریں میں نے اوپر نیچے رکھ دی ہیں مارکرو ساپ ورلڈ اوپن ہے میرے پاس تو میں اس کو کر لوں گا ایکسپورٹ کر کے اس کی پی ڈی ایف بنا لوں گا رائٹ تو یہ فائل جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو اس طرح یہ میرے سامنے پی ڈی ایف بنے میں نے بس آہ اس کو تھوڑا سا چھپا دیا ہے پرائیویسی کی خاطر بس ویٹ کرنا ہے اور دیکھئے گا کہ ہماری جو پکچر ہے وہ سکسیسفلی اپلوڈ ہو گئی ہے سلک کرنے کے بعد میں اس کو بھی کر دوں گا اپلوڈ تو یہ پہلا میری پکچر بھی میں نے اپلوڈ سکسیسفل کر دی ہے ابھی میں نے بے فارم سلک کر کے اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور ویٹ کروں گا یہ بے فارم ہے یہ بھی یہاں پہ اپلوڈ آ جائے گا باقی یہ دونوں ضرور نہیں ہیں کیونکہ ان کے ساتھ سٹار نہیں لگا ہوا جیسے میں نے پہلے بتایا تو یہ فیلال ہم نے میٹرک ایڈمیشن کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ کریں کیونکہ اگر آپ ایف اے یا کسی اور بڑی ڈگری کیلئے پلائی کریں گے تو یہاں پہ آپ سے دھیر سارے ڈاکومنٹ مانگے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ سکسیس ہو چکے ہیں یہ دونوں اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ابھی ہمیں یہ مزید دونوں جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایڈمیشن اس سے بھی ہو جائے گا جب یہ سارے سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن پہ کلک کر دیں گے جب آپ کے سارے سیکشن اسی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے باری باری آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے نائنٹی نائن تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سو پرسنٹ جو ہے وہ سارا ہو چکا ہے جو ایک پرسنٹ رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے آپ نے آجانہ نیچے جب یہ سارے سیکشن کمپلیٹ ہوئے ہیں جو ایک بھی یہاں کلر گرین نہ ہو تو اس مطلب ہے کہ اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس میں کوئی شیون ہو یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے سیلیکٹ آل پہ کلک اور کر دینا ہے سب میٹ سب میٹ کر دیں گے تو آپ سے ایک مرتبہ وہ کنفرمیشن کا بھی کہے گا تو یہ دیکھئے کہ یہاں پہ ہنڈیٹ پرسنٹ آ چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا چلان آ جائے گا اس سیکشن میں آپ نے اس کے اوپر کر دینا ہے کلک اور یہاں سے آپ کا چلان ڈاؤنلوڈ ہونا ہے چلان ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے پرنٹ یا ایزی پیسٹ اس طرح کا آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے چلان آ جائے گا اگر آپ فی لیٹ کروا رہے ہیں تو وہ پچپنس ہوگی اگر ویڈن ڈیو ڈیٹ کر رہے ہیں تو وہ پہتالیس ہوگی اسی طرح کی چلان آ جائے گا آپ اس کو پے کر دیں گے اسی طرح آپ کا اڈمیشن ایک لحاظ سے آپ کی طرف سے مکمل ہو جائے گا اب آپ نے یونیورسٹی ریسپانس کا انتظار کرنا ہے کہ یونیورسٹی آپ کو کوئی ایبیشن تو نہیں لگاتی آپ نے وقتاں فوقتاں یونیورسٹی کا یہی جو آپ نے پورٹل بنایا ہے اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی ایبیشن وغیرہ تو نہیں لگا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے بس آپنا مویل آن رکھنا ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ای میل چیک کرتے رہنا ہے اگر کوئی ایبیشن ہو تو وہ آپ ڈاکومنٹ کا زیادہ تر ہوگا وہ آپ نے ڈاکومنٹ اگر وہ کہیں کہ آپ دوبارہ اپلوڈ کریں تو ان کی کوئی اچھی سی پکچر بنا کے ٹیسٹ کروا کے آپ نے دوبارہ جو ہے وہ پکچر اپلوڈ کر دینی ہے تو یہ مختصر سا ایک طریقہ تھا کہ آپ نے کیسے اے ای ای و یو میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے بعد اب آپ کو جو ہے کچھ مہینہ ٹھہر کے آپ کو ایڈمیشن کنفرمیشن کا میسج آ جائے گا جب آپ کے اپلیکیشن سابمیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ وہ ڈیٹ آ جائے گی کتنے بجے اور کس ٹائم پہ آپ نے جو آپ نے ایڈمیشن ہے وہ سابمیٹ کیا ہے یہاں وہ ساری انفرمیشن آ جائے گی یہاں پہ سٹیٹس آر ہے ایڈمیشن کا تو آپ کی آل ایڈی ایڈمیشن جو ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ چلی گئی ہوگی تو اب آپ چیک کر لیں جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا تو یہاں پہ غور سے دیکھئے کہ یہ تو آپ کی پکچر وہ سارا سو پرسنٹ والا کمپلیٹرز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لنک آ گیا ہے ایک لنک آ چکا ہے اور اس کے نیچے آپ کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ بھی آ چکا ہے تو یہ اس وقت ہوگا یعنی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے فی پی کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی فی جو ہے وہ پیڈ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ پیڈ آ جائے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پیڈ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ سٹیٹس چینج ہو گیا اور یہاں پہ جب یہ چینج ہو جائے گا تو اس کے تقیباً پندرہ بیس دن بعد آپ نے دیکھنا ہے کو ویسے میسج بھی آئے گا تو یہ جو ایک گرین سی پٹی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر سی ایم ایس پورٹل کا آپ کے سامنے یہاں پہ لنک اوپن ہے اور یہاں یوزر آئی ڈی پاسورڈ اوپن ہو چکا ہے آ چکا ہے یونیورسٹی کی طرف سے آپ جب اس اچھا تو جب آپ ادھر کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گا اب یہ آپ کا وہ سارا ہے جو سی ایم ایس پورٹل ہے تو اب آپ نے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ بک کی انفرمیشن اور سارا کچھ اس پورٹل سے آپ کو ملنا ہے جو بیک والا جو پورٹل تھا اس سے صرف آپ کو کیا ملنا ہے اس سے صرف آپ کو ساری جو تھی وہ اڈمیشن کنفرم وغیرہ ہوا ہے تو یہ ایک مقتصر طریقہ کار تھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس حوالے سے اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو بک اور اس طرح کی انفرمیشن نہیں ملنی یہاں پہ صرف آپ کو اڈمیشن کنفرمیشن کی ملنی ہے جبکہ آپ کا سارا ریکارڈ پھر اس کے اوپر شفٹ ہو جانا ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ